یہاں تک ڈاکٹر صاحب کے دورے کا تعلق ہے جو آج کل وہ مڑوہ وڑون میں ہیں میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دو تین سال سے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ضد کر رہے تھے کہ میں نے اس پسمندہ علاقے میں جانا ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا اس علاقے کے ساتھ ایک رشتہ ہے یہ جو علاقے ہیں جن کو ہم دور دراز علاقے کہتے ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں یہاں جو بسنے والے لوگ ہیں ان میں ایک کشش ہے تو چونکہ ڈاکٹر صاحب بار بار اس علاقے میں آئے ہیں اور وہ کافی یاد کر رہے تھے ان لوگوں کو اور آج جب آپ نے دیکھا جہاں جہاں ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں جوگ در جوگ جو ہیں لوگ ان کے ساتھ بلکات کے لیے آ رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ اچھی بہت ہے بہت ہی خوشی کی بات ہے مڑوہ کے عوام نے جگہ جگہ پر مسائل پیش کے ڈاکٹر صاحب کو کس قسم کے مسائل رہے ہیں ان سالوں میں اور کیا مسائل کو لے کر انہوں نے عوام کو کہا نہیں جہاں تک مڑوہ وڑون کا تعلق ہے یہ ریاست کے سب سے ریبوٹ ایریاز ہیں یہاں لگ بگ 6 سے 7 مہینے جو ہے یہ بھرپ کی نیچے رہتا ہے کوئی کنیکٹیوٹی نہیں رہتی ہے کوئی کومنیکیشن نہیں رہتا ہے تو ان علاقوں کے بہت سارے مسائل ہیں جیسے ابھی کومنیکیشن ہے کنیکٹیوٹی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہیلس سیکٹر میں جو 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 پرابلمز ہیں ان کو ڈاکٹر سردیو میں جانی پاتے ہیں تو یہ سارے مطالبے جو ہے لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے دو طرح کی حق تلفی ہوئی ہے سب سے پہلے حق تلفی یہ ہوئی ہے کہ ہمیں تو خوشی ہے کہ پارڈر ڈھائی بلات پر کانسونسی پارڈر ناکسنی اور منڈل کی کانسونسی جو ہے ڈھائی بلات پر کانسونسی بنی ہے یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے دور دراز علاقہ ہے ہونی چاہیے اور جب ہم کمیشن ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے پاس رہے تھے جب ہم ان سے بات کی تھی ان نے کہا تھا کہ جتنے بھی ریمیوٹ ایریا سے ان کو ہم کانسیڈر کریں گے ان کو ہم سپریٹ کانسونسی بنائیں گے جہاں تک اس دچن مڑوہ وڑون کا تعلق ہے یہ تو پورے جمع کشمیر کے لوگ جانتے ہیں یہ پورے سرکار جانتی ہیں کہ سب سے پچھلی علاقے پس باندہ علاقے ہیں ایک تو ان کو اگنور کیا ان کی جو ہے ان کو جو سپریٹ کانسونسی ہونی چاہیے تھی یہ چار بلاک تھے پلمار بلاک لچن بلاک مڑوہ بلاک اور وڑون بلاک ان کو اگنور کیا دوسری حق تلفی جو اس علاقے کے ساتھ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس کو اندروال کے ساتھ جوڑا لیا جبکہ اس کی ٹوپوگرافی جو ہے اس کی جیوگرافی پہل سچویشن جو ہے وہ اندروال کے ساتھ بالکل بھی نہیں جوٹی یہ پارٹ آف کشتوار کانسونسی تھا اور اب یہ کہاں جائیں یہ لوگ کس کو ڈونڈے کہاں ڈونڈے اگر کل کو کوئی چھاترو کا امیلے بنتا ہے ان کو پہلے کشتوار آنا ہے اس کے بعد چھاترو جانا ہے اگر بنجوا سے کوئی امیلے بنتا ہے ان کو کشتوار آنا ہے کشتوار سے تھاٹی جانا ہے اور تھاٹی سے پھر بنجوا جانا ہے لہذا یہ ایک بہت بڑی حق تلفی ہوئی ہے ان یہاں کے لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں نے یہ مطالبہ رکھا ہے یہ ڈاگر صاحب کو کہا ہے کہ بھئی یہ جو ہمارے ساتھ نانسافیاں ہوئی ہیں دو طرح کی تو یہ جو ہے آگے جب بھی وقت آئے گا تو یہ جو ہے یہ ایک تو سپریٹ کانشونسی بننی چاہیے دوسرا یہ کہ ہم کو اندروال کے ساتھ جو جوڑا گیا ہے تو یہ جو ہے کشتوار کے ساتھ رہنا چاہیے بہرحال چونکہ کمیشن نے اپنی رپورٹ دے دی ہے اب تو یہ دوہزار چھبیس کے بعد ہی جو بھی ہونا ہے جبکہ ایکچول جو ہے ڈی لیپیٹیشن ہونا ہے پوری کنٹری کا ہونا ہے اس وقت ہو سکتا ہے اگر ہم سب جو ہے جمہو کشمیر کے جتنی بھی پارٹیاں ہیں اکٹھے ہو کر ہم ایک آواز میں جو ہے ان کے لیے وقالت کریں نبان کریں تو یہ ممکن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ لوگوں نے کمیشن کے بارے میں بات کی ٹاورز تو لگے ہیں مگر چلتے نہیں ہیں وہ ایک بہت بڑا بڑی ریمان تھی گلہ تھا لوگوں کا اور جو راشن کی سکیل جو نیشنل کانفرس کے ٹائم میں جو راشن کی سکیل پندرہ کلو کے قریب تھی وہ اس کو کم کر کے پانچ کلو کیا ہے چونکہ یہ علاقے جو ہیں یہاں سیزن میں ایک ہی فصل بنتی ہے اور وہ بھی کبھی اگر ڈرار پڑ گیا تو وہ بھی نہیں بنتی ہیں یہ ڈیپینڈنٹ ہے سرکاری ڈیپوز میں جب راشن وہاں جائے گا تو یہ لوگ کھاتے ہیں تو لہٰذا یہ بھی ایک ڈیمانڈ تھی ڈرار صاحب نے اشور کیا کہ بھائی بھائی اس کے بارے میں بھی ال جی صاحب سے اور پارلیمنٹ میں بھی یہ بات اٹھا ہوں گا کہ بھائی ان کی سکیل جو ہے وہ تیرہ یا پندرہ کلو جو ہے جو پرانی سکیل تھی اس کے مطابق ان کو دیا جائے اور یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے کہ ہیلیکاپٹر سرویس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے تو ڈرار صاحب نے کہا کہ بالکل ہونا چاہیے یہ پہلے بھی جب خمر صاحب کی سرکار بنی تھی اس وقت بھی اس وقت سے ہی یہاں کیا تھا کہ بھائی سردیو میں یہاں ایک ہیلیکاپٹر سرویس جو ان علاقوں کے لیے دچل مڑوا ورون کے لیے انہیں شروع کی تھی بعد میں آہ وہ جو ہے پتہ نہیں کن وجوہت سے وہ پچھلے سال جو ہے اس کو بند کیا تو یہ بھی ایک زبردست ڈیمانڈ وہاں کے لوگوں کی ہے کہ بھائی یہ جو ہیلیکاپٹر شروع کی جائے تاکہ جو بیمار لوگ ہیں گزرگ لوگ ہیں یا بچے جو ہیں جو جو کالجز یا انسٹریز پہ پڑھتے ہیں تو ان کا آنا جانا جو ہے وہ لگا رہے ہیں اس کے علاوہ ان کا یہاں جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی اس میں جو ہے ٹنل لگنا چاہیے بہرحال ڈاگر صاحب نے اور ہستین مسعودی صاحب جو دونوں ایم پی صاحبہ نے انہیں یہ کہا کہ ہم یہاں سے نکلتے ہی آہ یونین منسٹر جو ہے ہمارے شریع گھڑگری جی ان سے ملاقات کریں گے اور یہ ٹنل کے بارے میں بھی ہم سے بات کریں آہ آخر پہ فارغ صاحب نے مڑوا وڑون کے عوام کو کیا یقین دیانی دی یہاں جو دورہ ہے آپ ان کے ہمراہ جگہ جب پہ آپ نے دورہ کیا حالاکہ یہاں تک کہ سکھنے رکنواس تک آپ پہنچے اور لوگوں کے مسائل سوئے تو کیا ان کا ازالہ کیا کیوں کہ دونوں پالے میں کس طریقے سے لوگوں کے مسائل اوباریں گے دیکھیں جہاں تک اس علاقے کا تعلق ہے یہاں دو طرح کی حق تلفی ہوئی ہے سب سے پہلے حق تلفی یہ ہوئی ہے کہ ہمیں تو خوشی ہے کہ پاڑر ڈھائی بلاگ پہ کانچونسی پاڑر ناکسنی اور منڈل کی کانچونسی جو ہے ڈھائی بلاگ پہ کانچونسی بنی ہے یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے دور دراز علاقہ ہے ہونی چاہیے اور جب ہم کمیشن ریلیمیٹیشن کمیشن کے پاس گئے تھے جب ہم ان سے بات کی تھی ان تک جتنے بھی ریمیوٹ ایریا سے ان کو ہم کنسیڈر کریں گے ان کو ہم سپیریٹ کانچونسی بنائیں گے جہاں تک اس دچن مڑوہ وارون کا تعلق ہے یہ تو پورے جمع کشمیر کے لوگ جانتے ہیں یہ پورے سرکار جانتی ہے کہ سب سے پچھری علاقے پسمند علاقے ہیں ایک تو ان کو اگنور کیا ان کی جو ہے ان کو جو سپیریٹ کانچونسی ہونی چاہیے تھی یہ چار بلاگ تھے پلمار بلاگ دچن بلاگ مڑوہ بلاگ اور وارون بلاگ ان کو اگنور کیا دوسری حق تلفی جو اس علاقے کے ساتھ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس کو اندروال کے ساتھ جوڑا دیا جبکہ اس کی ٹوپوگرافی جو ہے اس کی جیوگرافیکل سچویشن جو ہے وہ اندروال کے ساتھ بالکل بھی نہیں جوڑتی یہ پارٹ آف کشتوار کانچونسی تھا اور اب یہ کہاں جائیں یہ لوگ کس کو ڈونڈے کہاں ڈونڈے اگر کل کو کوئی چھاترو کا امیلے بنتا ہے ان کو پہلے کشتوار آنا ہے اس کے بعد چھاترو جانا ہے اگر بنجوہ سے کوئی امیلے بنتا ہے ان کو کشتوار آنا ہے کشتوار سے تھاٹری جانا ہے وہ تھاٹری سے پھر بنجوہ جانا ہے لہذا یہ ایک بہت بڑی حق تلکی ہوئی ہے ان لوگوں کے ان کے یہاں کے لوگوں کے ساتھ اور یہ ان لوگوں نے یہ مطالبہ رکھا ہے یہ ڈانٹ صاحب کو کہا ہے کہ بھئی یہ جو ہمارے ساتھ نائنسافیاں ہوئی ہیں دو طرح کی تو یہ جو ہے آگے جب بھی وقت آئے گا تو یہ جو ہے یہ ایک تو سپریٹ کانچونسی بننی چاہیے دوسرا یہ کہ ہم کو اندروال کے ساتھ جو جوڑا گیا ہے تو یہ جو ہے کشتوار کے ساتھ رہنا چاہیے برحال چونکہ کمیشن نے اپنی رپورٹ دے دی ہے اب تو یہ دوہزار چھبیس کے بعد ہی جو بھی ہونا ہے جبکہ ایکچول جو ہے ڈیلیویٹیشن ہونا ہے پوری کنٹری کا ہونا ہے اس وقت ہو سکتا ہے اگر ہم سب جو ہے جمہو کشمی کے جتنی بھی پارٹیاں ہیں اکٹھے ہو کر ہم ایک آواز میں جو ہے ان کے لیے وقالت کریں نبان کریں تو یہ ممکن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ لوگوں نے کمیشن کے بارے میں بات کی ٹاورز تو لگے ہیں مگر چلتے نہیں ہیں وہ ایک بہت بڑا بڑی ریمان تھی گلہ تھا لوگوں کا اور جو راشن کی سکیل جو نیشنل کانفرس کے ٹائم میں جو راشن کی سکیل پندرہ کلو کے قریب تھی وہ اس کو کم کر کے پانچ کلو کیا ہے چونکہ یہ علاقے جو ہیں یہاں سیزن میں ایک ہی فصل بنتی ہے اور وہ بھی کبھی اگر ڈرارڈ پڑ گیا تو وہ بھی نہیں بنتی ہیں یہ ڈیپینڈنٹ ہے سرکاری ڈیپوز میں جب راشن وہاں جائے گا تو یہ لوگ کھاتے ہیں تو لہٰذا یہ بھی ایک ڈیمانڈ تھی راڈ صاحب نے ایشور کیا کہ بھئی میں اس کے بارے میں بھی ال جی صاحب سے اور پارلیمٹ میں بھی یہ بات اٹھا ہوں گا کہ بھئی ان کی سکیل جو ہے وہ تیرہ یا پدرہ کے لوگ جو ہے جو پرانی سکیل تھی اس کے مطابع ان کو دیا جائے اور یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے کہ ہیلیکاپٹر سروس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے تو ڈرارڈ صاحب نے کہا کہ بلکل ہونا چاہیے یہ پہلے بھی جب عمر صاحب کی سرکار بنی تھی اس وقت بھی اس وقت سے ہی یہاں کیا تھا کہ بھئی سردیو میں یہاں ایک ہیلیکاپٹر سروس جو ان علاقوں کے لیے دچل مڑوہ ورون کے لیے انہیں شروع کی تھی بعد میں آہ وہ جو ہے پتہ نے کن وجوہت سے وہ پچھلے سال جو ہے اس کو بند کیا تو یہ بھی ایک زبردست ڈیمانڈ وہاں کے لوگوں کی ہے کہ بھئی یہ جو ہیلیکاپٹر شروع کی جائے تاکہ جو بیمار لوگ ہیں بزرگ لوگ ہیں یا بچے جو ہیں جو جو کالجز یونسٹریز پہ پڑھتے ہیں تو ان کا آنا جانا جو ہے وہ لگا رہے ہیں اس کے علاوہ ان کا یہاں جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی اس میں جو ہے ٹنل لگنا چاہیے بہرحال ڈاگر صاحب نے اور ہستین مسعودی صاحب جو دونوں ایم پی صاحبان ہیں انہیں یہ کہا کہ ہم یہاں سے نکلتے ہی آہ یونین منسٹر جو ہے ہمارے شریع گھڑگری جی ان سے ملاقات کریں گے اور یہ ٹنل کے بارے میں بھی ہم سے بات کریں گے جہاں تک کس طرح ڈسٹک کا تعلق ہے پہلے تو دو کنسونسیاں ہوتی تھی اس میں اب چونکہ اس میں تین کانسٹی چیونسیز بنی ہے پاڈر ناکسنی کشتوار اور اندروال اب جب میں پاڈر میں جاتا ہوں تو وہاں لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نہیں آپ نے آپ نے تو اگر ایلکشن لڑنا ہے تو پاڈر ناکسن سے لڑیں گے جب کشتوار کی بات کریں گے تو کشتوار میں لوگ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے ہیڈکوارٹر کو چھوڑ کے کہیں دائیں بائیں جائیں گے اب جب میں اندروال کانسونسی میں جاتا ہوں چاہے وہ مڑوا وڑون ہو چاترو ہو کوئی بھی علاقے ہوں اندروال کے تو وہاں بھی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے یہاں سے الیکشن لڑے ہیں بہرحال یہ فیصلہ جو ہے یہ لیڈرشپ کا فیصلہ ہے پارلیمانی بورڈ بیٹھتا ہے اس میں یہ میں یہ کہوں گا کہ بھائی میں یہاں سے لڑوں گا یہاں سے لڑوں گا تو نیشنل کانسونس میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے جب بورڈ میں آہ بیٹھے گا لیڈرشپ جو ہے فیصلہ کرے گی جہاں سے وہ فیصلہ کریں گے تو وہاں سے میں الیکشن لڑوں گا تو یہ کوئی نہیں ہے کہ بھائی میں آج کل اندروال میں آہ وہاں مڑوا وڑون کیا تو میرا جو ہے اندروال میں کوئی یہ میں نے فیصلہ کیا کہ وہاں سے الیکشن لڑنے کا چاہیے مڑوا وڑون میں جو نئے لیڈرشپ ابری ہے نئے نوجوان ہیں ہم کو سپورٹ کرنی چاہیے مگر ان کو بھی جو ہے پازیٹیو لی جو ہے سلاکے کے لیے جو ہے کام کرنا چاہیے ہماری پوری سپورٹ رہے گی ہم تو چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی نئی لیڈرشپ جو ہے وہ ابر کے آئے اور وہ جو ہے لوگوں کا کام کریں یہ خواہش ہے کہ بھائی اچھے لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں اور لوگوں کے کام کریں اور آگے بڑھیں ہم تو پوری سپورٹ کریں گے ہمیں ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتا کہ بھائی اگر کہیں سے کوئی ابر کے آتا ہے تو ہمارے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم پوری سپورٹ جو ہے ان نوجوان بلکل بھی کوئی گلا شکوہ نہیں ہے مگر وہ پازیٹیو لی جو ہے اس علاقے کی ڈیویل میٹ کے لیے جو آگے آنے ہیں